گوڑے ضرور ہو گئے ہیں لیکن لڑائی کا جذبہ ختم نہیں ہوا لانت ہے لانت ہے شباز شریف کی حکومت یہ ہمارے شہدہ ہے جی یہ ہمارے شہدہ ہے یہ کیمرہ دکھائیں یہاں تین خودکوش حملے ہوئے ہیں انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے لے لے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ تک جائیں گے اپنی پوری آئینی اور قانونی حق کو استعمال کریں شیخ صاحب آپ نے عدالتی حکم پر متروکہ وقت املاق پہ ایک اپیل دائر کی تھی بہت اپیل بھی ابھی پینڈنگ ہے پندرہ تاریخ ہے ڈار صاحب اس کی دیکھیں میں پہلے بھی جیو میں آپ کو انٹرویوی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پندرہ تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے ہمارے پاس اوپر والا ایک پورشن ہے اس میں انیس لوگ اور رہتے ہیں یہ کہنا کہ ساری لال اویلی ہمارے پاس ہے یہ سرسر زیادتی ہے یہ بیش لوگ ہیں بیشویں ہم ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ساڑھے تین مر لے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سوہ چار مر لے ہیں یہ ہے لڑائی شیخ صاحب موڑے ضرور ہو گئے ہیں لیکن لڑائی کا جذبہ ختم نہیں ہوا موڑے کی سٹروک نہیں سہی جائے گی آپ کو محسن نقبی کے قلاب آپ نے ایک پیٹیشن دائر کیے کیا ہے اس کا نتیجہ ہے؟ محسن نقبی نے سارا بچپن میرے ساتھ گزارا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لال اویلی کس کی ہے اللہ کی ہے اور امارتیں جو ہوتی ہیں وہ آدمیوں سے ہوتی ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں یہ دیواریں اور ہیٹیں اور کنکریڈ جو ہوتی ہے اس پر اگر آپ اپنا موہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو کرا لیں محسن نقبی کے خلاب بھی گیا ہوں اور الیکشن کی لوے دن کے لیے الیکشن نہ ہوئے اس میں بھی جاؤں گا اوورسیز پاکستانیوں کو میں لندن میں مبارک دیا ہوں انشاءاللہ اسی فروری کے مہینے میں فیصلہ کن فونے ایک کروڑ لوگوں کو ووٹ کرتی ہے شیک صاحب آسیب کی نشستوں پر عمران خان کے مقابلے میں کسے دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کا بڑا سلمہ مدان میں آئے گا ہم کورنگ کینڈیٹ ہوں گے عمران خان راشد شفیق کے علکے میں بھی الیکشن لڑیں گے میرے علکے میں بھی الیکشن لڑیں گے ہم کمپین شنائیں گے شیک صاحب آسیب خان جو ڈپٹی ایڈمسٹیٹر ہے وہ آپ کے دور حکومت میں بھی ڈپٹی ایڈمسٹیٹر تھا تو ابھی وہ کہتا ہے کہ آپ کی ریجسٹری جو ہے جیلی ہے اس کی تحقیقات کرائی جا رہی ہے دیکھیں میں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اگر میری میری ریجسٹری جیلی ہے تو مجھے نائل قرار دے دیں میں سیاست سے مجھے فارق کریں میں کوئی اور کام کروں میں یہ دیکھیں نا ان کا اسرار یہ ہے ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ یہ آپ کی ساڑھے تین مرلے ہے سوا چار مرلے نہیں ہے دس فٹ کی لڑائی پہ اپنا موں کالا کر رہے ہیں اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں ہر روز صبح یہ حکومت اپنا خود سیاسی قبر کھوٹ کے اس میں دفن ہوتی ہے یہ تین مرلے اور چار مرلے لانت ہے لانت ہے لانت ہے شباز شریف کی حکومت بس لال اویلی کی ایک ہی سیٹ ہے میں ایک ہی سیٹ پہ رہنا چاہتا ہوں کسی کو کیا تکلیف ہے اصل تکلیف ان کو میڈیا سے ہے اصل تکلیف جو ہے ان کو یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ادارے مجھے عزیز ہیں مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی پاک فوج ہے عظیم فوج ہے لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اصل میں میڈیا پہ آتا ہوں اور میڈیا پہ آکے سچ کی بات کرتا ہوں حالانکہ مجھے خان صاحب نے ایک دو چینلوں کو کہا کہ وہاں آپ نے نہیں جانا لیکن میری اپنی پارٹی ہے امامی مسلم لیگ میں ضرور جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گا ایک سیٹ ہے ایک سیٹ ایک سیٹ نے نواز شریف کو نائل کرایا عمران خان کے کیس میں نواز شریف نائل نہیں ہوا ایک سیٹ نے چھے نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ ایوب خان کا جنازہ نکالا سیاسی جنازہ نکالا یہ ہمارے شہدہ ہے جی یہ ہمارے شہدہ ہے یہ کیمرہ دکھائیں یہاں تین خودکش حملے ہوئے ہیں انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے لے 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 ہم ایمان رکھنے ہیں کہ زندگی و موت اللہ کے قرآن دیکھیں عمران خان جو فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر بات کرتے ہیں وہ بہت بڑی پارٹی ہیں وہ آنے والا وزیر آزم ہیں میں ایک چھوٹا سا سیاستدان ہوں میں نے اپنی عقات اور عصیت کے مطابق سیاست کرنی ہے میں عمران خان کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں دوسرا حصہ وہ جانے اور وہ جانے بہت 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 بہت